احسان انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے جیسے اللہ رب العالمین اس کی نظروں کے سامنے موجود ہیں اور انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے فرمایا کہ اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے یہ عالی ترین تصور ہے اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكْ پھر کم از کم یہ تصور پیدا کر لو اپنے ذہن میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر تم یہ تصور اپنے دل میں پیدا نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو بڑا تصور کیا ہے سب سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہے ہیں انسان سوچے میرا رب میرے سامنے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب میرے اوپر رقیب ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے یہ تصور پیدا کرنا مشکل ہر وقت اگر ایک انسان کے اندر یہ چیز آ جائے تو انسان کے دنیا آخرت سمر جاتی ہے اور یہ وہ تقوی ہے کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہو تب ہی دنیا کا نظام چل سکتا ہے تقوی کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا یہ میں بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں دنیاوی قانونوں سے جتنے مرضی سخت قانون بنا لیں دنیا کا نظام نہیں چل سکتا لازمان اس کے اندر خلل آتا ہے انسان دوسرے انسان کی چوبیس گھنٹر نگرانی نہیں کر سکتا بعض جگہوں پر قانون کے نظر میں ایک چیز آ جاتی ہے بہت کم مرتبہ قانون کے نظر میں ایک چیز آتی ہے نوے فیصد معاملات وہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان قانون کے نظر سے چھپ کر وہ کام کر لیتا ہے لیکن اگر ایک انسان کو اللہ کا ڈار ہو ایک انسان رات کی تنہائی میں اکیلہ ہو اگر اللہ کا ڈار ہوگا اگر اسے یہ پتہ ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ رات کی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا وہ لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرے گا وہ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرے گا اس کی خلوت اور جلوت برابر ہو جائے گی اگر اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے